جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اور نماز جنازے تک شریک ہو حدیث کے الفاہ اس طرح سے صحیح بخاری کی رواب نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا پھر نماز جنازے تک اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو اسے دو قرات سواب ملتا ہے ایک آدمی خبر ملی وہ پہنچا میت کے ساتھ چلا نماز جنازے کے نماز پڑھا اس کے ساتھ ادھر خبرستان تک گیا تطفیم تک رکا تو اس سے دو قرات سواب ملتا ہے اس کے بعد اور آپ نے فرمایا ہے جو نماز جنازے تک ساتھ رہتا ہے نماز جنازہ تک ساتھ رہتا ہے غر پہنچا جہاں بھی تھا ساتھ چلا مزید تک گیا جہاں بھی نماز جنازہ ل Hallelujah پھر وہاں سے نہیں کل گیا تطفیم تک نہیں رکا ہو تو اس کو ایک قرات سواب ملتا ہے لوگوں نے پوچھے اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے یہ جو آپ بول رہے ہیں قیرات یہ پیمانہ یہ کانٹیٹی کتنی ہوتی ہے تو کہا ایک قیرات جو ہے اہت پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے تو دو قیرات مطلب دو اہت پہاڑ کے برابر اور اہت پہاڑ جو ہے یہ تقریباً جو ہے نو میل تقریباً پندرہ کلومیٹر کا پہاڑ ہے پندرہ کلومیٹر اس کا پہاڑ کا ایریا ہے پہاڑ ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں اب اندازہ لگا لیجی تو کہا ایک قیرات ایک اہت پہاڑ کے برابر دو قیرات مطلب دو اہت کے برابر اچھا یہ اتنا سواب کیوں دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان جنازے میں شامل ہوتا ہے تو وہ آخرت کو یاد کرتا ہے وہ ریوائب کرتا ہے اپنے آپ جس کے وجہ سے وہ دین کے طرف مائل ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی اس کو اظہر ہوتی ہے کیا ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے اتنا سواب دیا جا رہا ہے مطلب فائدہ ہمارا ہے لیکن سواب بھی دیا جا رہا ہے لالج بھی دی جاری ہے کہ تمہارا ہی فائدہ ہے تمہیں آخرت کو یاد کروں گے لیکن لالج بھی تمہیں دی جاری ہے کہ تم ایسا کروں گے تو تم کو یہ اس کے بدلے ملیں گا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان دین پر چلے لہٰذا سواب کی طور پر بھی دیا جا رہا ہے فائدہ ہمارا ہے لیکن پھر بھی سواب دیا جا رہا ہے تاکہ آؤ آخرت کو یاد کرو اس سے تو انسان کو کہ وہ جو ہے جنازے کے اندر شامل ہو اور یہ سواب کو حاصل کریں اب آئیے اسی طرح جو ہے میت کے ساتھ چلتے وقت کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے کچھ تھوڑے سے پانی ساتھ